بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف رائے کے ساتھ محمد حار کا آدمی عرش شریف کا یہ قاتل کا سراغ مل گیا ہے قاتل مل گیا ہے قاتل کا نام کیا ہے اور یہ قتل کیوں کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی سامنے آگئی ہے اس کے علاوہ عمران حر صاحب پر حملہ کرنے والے کی سازش کرنے والے لوگ بھی سامنے آگئے ہیں یہ پلان کہا بنا پلان بنانے والے کون تھے اس ساری کاروائی کا ایک بڑا ہمگواہ سامنے آئے جس نے پاکستان کی سیاست میں بوچال برپا کر دیا ہے پاکستان کی سیاست تھر تھر کامنی شروع ہو گیا ہے اور آرمی چیف کے جو تکلی کا معاملہ وہ رک گیا ہے اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ سب کچھ ایسے ہی ہوا ہے تو ایسا بالکل کچھ نہیں ہوا نواز شریف پر جو الزام لگانے والا شخص ہے وہ چند ہی گھنٹوں بعد ایکسپوز ہو گیا ہے اس پر بات کریں گے آپ کو بتائیں گے یہ کون ہے اور کیا ہے ان کا تو پورا لوگ شجرہ نصب نکالنا ہے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اب بلو دی بیلٹ گندے رکیق اور اس قسم کے حملے ہو گئے اور یہ دونوں جانب سے ہو گئے میں یہ نہیں کہتا کسی ایک جانب سے ہو گئے یا ہو رہے ہیں کچھ ہو چکے ہیں کچھ ہو رہے ہیں کچھ ہو گے اور ان میں کوئی بھی حد نہیں رکھی جائے گی کیونکہ پاکستان کی سیاست میں اخلاقیات تو سیرے سے ختم ہو چکی ہے تو اب یہ لڑائی بلو دی بیلٹ چلی گئی ہے نواز شریف پر جس شخص نے الزام لگایا اس کا نام ہے تصنیم حیدر اور اس تصنیم حیدر شخص کون ہے یہ برطانیہ میں مقیم ہے اور اس کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں بلکہ ذرائع کہتے ہیں خود اس کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ چیخ ہو چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا مسلمی عنون سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا بلکہ اس کے بہا پہ کچھ میڈیا چینل نے دعویٰ کیا کہ مسلمی عنون کا وہ لندن کا ترجمار ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ نواز شریف کو بڑا قریبی ہے اور اس کو نواز شریف نے بڑا ہم ٹاسک دیا ہوا تھا اور بڑا وہ کہتے ہیں نا بڑی ہے رازدار ہے اور اس میں بڑا ٹرسٹ ہے تصریف ایدر پہ لیکن یہ تصریف ایدر کے بارے میں اس کو لانچ کرنے سے پہلے ہے اس کو لانچ کرنے والے یہ بھول گئے کہ اس کے کھرے بھی مٹانے ہوتے ہیں وہ جہاں سے آیا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا جو اس کا پورٹفولیو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ بات حقیقت ہے کہ یہاں کوئی چیز چھپائے نہیں چھپتی آپ چاہے یا نہ چاہے آپ کی بہت سی انفرمیشن اب آہ اویلیمیل ہے ہوا میں ہے جو اس کو ڈونڈنا چاہے ڈونڈ لے تو قصریب ایدر کا سوشل میڈیا کاؤن ملیا اب میں اس پہ بتاتا ہوں کہ اس پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے لیکن پہلے اس کے الزام پہ چلے جاتے ہیں اس کا الزام یہ ہے کہ عمران خان اور عشد شریف کے قتل کی سادش میں کوئی اور نہیں سابق ودیر اعظم نواز شریف انوالو ہے اور لندن میں نواز شریف کے ساتھ ان کی تین میڈنگیں ہوئی یعنی عرشد شریف کی قتل کی سادش بھی لندن میں بنی اور عمران خان پر حملے کی سادش بھی لندن میں بنی اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ نواز شریف نے چاہتے تھے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے یا تائیناتی سے قبل ان دولوں کو قتل کر دیا جائے پھر اس نے بتایا کہ اس کی آٹھ جولائی بیس سپٹمبر اور انتیس سکتومبر کو نواز شریف سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جی سید تسنیم ایدرشاہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میں پانچ سال سے ترجمان ہوں در اور بیس سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلائن کے ان میں میں ادھر بیٹھا تھا مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ عرشل شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے میٹنگ کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی میٹنگ ہوئی میامہ مدنو آشی صاحب کے ساتھ اور کب ہوئی ایک پہلی آٹھ جولائی کو ہوئی اس کے بعد اپنا بیس سپتمبر کوئی ملی اس کے بعد ٹونٹی نائن اکتوبر کو ملی اوز میں کون کون شامل تھا ان میٹنگ ہوئی ابھی یہ بتا سکتے ہیں وہ میں نام انشاءال آباد میں آپ کو ٹھیک ہے لیکن اس میں اس میں کیا پلیننگ ہوئی کیا کہا گیا اس میں یہی کہا گیا کہ عرشل شریف کو اور عمران خان کو ان کو رستے سے ہٹانا ہے ان کا قتل کروانا ہے تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائیں اور نے چیفہ فارمی کی تکاروی سے پہلے جکا تو آپ کو کیوں کہا گیا کہ آپ کروائیں ناصر برد صاحب نے میرا جو انٹروڈکشن میاں صاحب کو یہی کروایا کہ یہ گجرات میں بڑے ڈنڈی پٹی مضبوط ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں ان کے پاس شوٹر ہیں تو آپ سے کس نے کہا گیا آپ شوٹر دیں اور گجرات میں کیوں کریں میاں محمد نواشی صاحب نے بولا جی شوٹر آپ دیں اور گجرات میں جب جگہ دیں گے آپ کو وزیر آباد میں اور جو ادھر جو الزام ہے شوٹر کس کو قتل کروانے کے لئے مانگے گئے تھے نواشی صاحب کی طرف سے عمران خان کو عمران خان کو وزیر آباد میں جو قتل کروانا تھا وہ شوٹر آپ سے کہا گیا آپ کو پتایا کہ جب آپ نے شوٹر نہیں دیئے تو وہ کدھر سے رینج کی گئے اس بارے میں کچھ معلومات ہے بڑ صاحب نے جو ہوئی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم نے رینج کر لی ہیں تو ظاہر میں پارٹی کا حصہ ہوں تو انہوں نے میرے ساتھ شیرنگ کی میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے ملک صاحب کو بتایا یہ اپنا جو ہے ان شوٹر کے بارے میں کچھ معلومات آیا آپ کو اور کیا کوئی اگلا حملہ آوا کون ہے وہ پہلے والا یہ کوئی اور آرینج لیا گیا ہے یہ نہیں بتا سکتے آپ لیکن آپ کے پاس وہ معلومات موجود ہیں کہ یہ تمام جو عمران خان پر فائرنگ ہوئی شوٹر نے کی اس کی معلومات آپ کے پاس مکمل موجود ہیں مکمل موجود ہیں اور اس کنسپریسی سے آپ نے یوکی کی پولیس کو کمپلینٹ کی ہے جی بالکل کی ہے ان نے مجھے اپنا بولا کہ آپ کے پاس ان میٹنگز کے کوئی ثبوت ہیں انشاءاللہ میں اپنے پیچر دوں گا اب یہ ایسا ترجمہ تھا جس کی جا کے وہ بھول گئے یہ سازش کرنے والے اتنی بھونڈے طریقے سے سازش کی گئی ہے کہ اس کا تو تضیعہ کرتے ہوئے بھی حسیہ آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو مسلمی قنون کا ورس کا ترجمان ثابت کیا تو کم از کم اس کی فیس بک کی کلیئے کر لیتے اس کی فیس بک پہ اس کی تصویریں پی ٹی آئی کی رہنماؤں کے ساتھ ہیں وہ چوندی پیزلہ کے بہت بڑا سپورٹر ہے اور دلفی مہاری کے ساتھ ملاقات کی تصویر ہے لیکن کسی مسلمی کی رہنماؤں کے ساتھ اس کی فیس بک پر ایک بھی تصویر نہیں ہے تو یہ تو وہ بیس سال سے مسلمی قنون کا کارکون بلکل نہیں ہے جو کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بیس سال سے مسلمی قنون کا کارکون ہے یہ درست ہے کہ لندن میں جب عید کی یا کوئی اور مذہبی تقریبات ہوتی ہے جو ہمارے روایتی تہوار ہے تو پھر بہت سے لوگوں سے میاں صاحب ملتے ہیں ملتے رہے ہیں برطانیہ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان میں سے جو میاں صاحب تک پرسو کرتا ہے وہ اس سے مل لیتے ہیں سوائے ان یوتھیوں کے جو باہر آکے ان کے خلاف نارے بازی کرتے ہیں تو میاں صاحب کو تو نہیں پتا ہوتا کون ان سے ملنے آرہا کون ملنے نہیں آرہا تو بہت سے ایسے لوگ جو مسلمی قنون یوکے میں جہدے دار ہیں وہ اپنے ساتھ کئی دوستوں کو لے جاتے ہیں اور ملوا دیتے ہیں دانستگی نادانستگی میں انہوں نے کسی غلط آدمی کو نوازشیر کے ساتھ ملوا دیا ہوگا کیونکہ ایک تصویر تو اس کی آئی ہے ویڈیو آئی ہے جس میں عید کے تقریب کے دوران یا عید کی نماز کے بعد یہ سب جو لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں جو ویزٹر سے ہاتھ ملا رہے ہیں جیسے وہ نماز جمعہ جب لاہور میں جاتی عمرہ پڑھتے تھے تو بہت سے لوگ ان سے ملاقات کے لیے جائے کرتے تھے تو سب سے ہاتھ ملایا کرتے تھے تو اسی طرح ان سے اس سے بھی ہاتھ ملایا ممکن اس کی ملاقاتیں ہوئی ہو ملاقات تو اسے ڈرائے ہیں میں تو نہیں کرتا لیکن مسلمین قنون والے نہیں ملا رہے وہ کہہ رہے جی عید کی نماز کے ایک دن یہ صاحب آئے تھے اور نواز شریف جیسے بہت سے لوگوں سے عید مل رہے تھے تو انہوں نے بھی ہاتھ ملا لیا تھا اگر یہ اتنا بڑی ہوتا تو نواز شریف عید کم از کم جب پیس پر ڈال کے ملتا نا کہ اتنا اڈا وڈا کام کر رہے اڈا وڈا پروان ہے تو شخص جو ہے یہ شخص کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا میری ذاتی معلومات تو نہیں ہے لیکن یہ اس کے بارے میں بہت ساری معلومات اویلیول ہیں اور وہ معلومات کہتی ہے کہ ان کا تعلق مسلمین کاف سے ہیں اور اس کے بعد یہ پی ٹی اے کے بڑے سپورٹر ہیں اور یہ پی ٹی اے لندن میں بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور جو پی ٹی اے میں کہ لوگ ایون فیلڈ کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے اور ان کو فنیس بھی کرتے ہیں اب میرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے ایک تو اس کی ظلفی مہاری کے ساتھ تصویر آپ کو مل جائی موجود ہے اس کے فیس بک اکاؤنٹ پر دوسرا اس کا اپنا جو فیس بک اکاؤنٹ پر اس میں مسلمین قنون کے کسی رہنوہ کے ساتھ تو کیا مسلمین قنون کے کسی جھنڈے کے ساتھ بھی اس کی تصویر نہیں ہے بلکہ اس میں جو کی ہوئے وہ یا تو پی ٹی اے کو میدوار ہے یا وہ چودی پردنائی کو مبارکیں دیتا پھر ہے ویڈیو بھی موجود ہے تو بظاہر یہ شخص خودنمائی کا شوقین لگتا ہے اب وہ چونکہ برطانیہ میں اس میں بات کیا ہے اور برطانیہ پاکستان نہیں ہے برطانیہ میں جھوٹا الزام لگانا آسان نہیں ہے اگر جھوٹا الزام لگانا آسان ہوتا تو پھر اے آر وائی اس کی پریس کافس برطانیہ میں نشر کرتا تو برطانیہ میں یہ ویڈیو نہیں چلی نہ بول لیں نشر کی نہ ایروائن نشر کی نہ کسی اور چینل نشر کی یہ صرف پاکستان کے لیے مواد تیار کیا اگر پاکستانی چللوں پہ نشر کیا جانا دھڑا تھا تو یہاں پر جو پی ٹی اے کے رہنوہ ہیں ظلفی مخاری فعاد چودری اور جو ان کے میڈیا والے وہ سارے کہہ رہے ہیں جناب جی چھوٹھا تھے انہوں دانت لے یوں بھئی دانت میں کوئی ویڈیو پیش کی جائے گی نا اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ تو ایروائی بہت دفعہ بول چکا ہے اور جروانے بھی بھر چکے ہیں اب جو ذرائع ہے پنجاب پولیس کے اس سے اس کا پورا کچھا چھٹا بتا دیا اس کا نام ہے چمیشا چمیشا ہے چمیشا ہے اس کا ایک بھائی وقار علی اور بلیشا بلیشا دو ہزار چار میں قتل ہوا تھا اس کے اوپر بھی کیفہ یہا رہا ہے گجرات میں سترہ لوگ اس میں مڈر ہوئے تھے اور اس میں یہ نومینیٹ ہے یہ بھی اس کی بجا ہے بھائی کے قتل کے بعد یہ چھوڑ کے چلا گیا برطانیہ میں تو برطانیہ میں پندرہ سولہ سترہ سال سے مقیب ہے اور یہ دشمندار کہا جا سکتا ہے یہ دشمندار آدمی ہے دشمندار جو ہوتا ہے پنجاب کے علاقوں میں تو ان کے بارے میں پولیس یہ کہتی ہے کہ ان کا کریمنل ریکارڈ ہے اب یہ پنجاب پولیس کی جو ذرائع ہے وہ جو بتاتا ہے یہ کریمنل ریکارڈ ہولڈر ہے اب میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ کریمنل ہے یا نہیں ہے جیسے جیسے میں اس کے بارے میں کہتا ہوں وہ جو عمر فردو ظاہور ہے کہ وہ بیمان ہے وہ دو نمبر ہے وہ کباریہ ہے وہ کریمنل ہے لیکن گھڑی اس کے پاس ہے اس طرح اگر یہ جو صاحب ہے تصریف حیدر یہ کوئی بھی ہو لیکن اگر اس واقعے میں یہ نوازشو کا قریب ہے یا کوئی سادش بنی ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے پی ڈی اے تو فورا تیار ہو گئی وہ عمر چیمہ صاحب کئی سے برامد ہوئے ہیں اور انہوں نے آکے کہہ دیا کہ جناب ہم اس کے تفتیش کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے لیکن جو لندن میں کرنا ہے وہ اب ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نوازشیف یا ان کے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف عدالت میں جائے گئے تو عدالت عدالت کھیل لیں گے لیکن یہ الزام ثابت برطانیہ کی دالتوں میں ویسے بھی نہیں ہونا یہ کسی دالت میں ثابت نہیں ہونا یہ صرف اس موقع پر اس کو کانٹروورشن بنانے کے لئے آرمی چیف کی تیناتی چونکہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں آرمی چیف کی سمری موم ہونی ہے نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہونا ہے تو انہوں نے اس کو پر ایک اٹیک کر دیا لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جو توشہ آنے کی گھڑی ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح یہ جو عمر فاروق ظہور ہے یہ مسلمی نور نے لانچ کیا ہے تو ہم بھی ایک بندہ لانچ کر دیتے ہیں اور ہم بھی کوئی کیلیگیشن لگا دیتے ہیں دن دن پھر ہو جواب جس طرح توشہ آنے کی گھڑیوں کا کوئی ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہے عمر فاروق ظہور کے پاس بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ گھڑیاں سے گوگی نے بیچی ہے فرا اور گوگی نے اور کوئی ایسی اس کے پاس رسید نہیں ہے جس میں اس نے پیمنٹ کی ہو یا کسی کو بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو وہ بھی ہوا میں ہے اس طرح یہ بھی ہوا میں ہوگا تو اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے بعض مل گیا ہے بس پی ٹی آئی کو شور مچانے کے لیے اور پی ٹی آئی کو بڑے عرصے وہ انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنانا ہے کل سے یہ اس پر ڈھول بجائے گے میں نے اس لیے اس میں کرنا براہ صاحب سنجھا پروڑام کہ اس میں صبح سے ڈھول بجائے نہیں بجائے اور سارا دن اگلے چوبیس اٹھالیس گھٹے ہی انہوں نے بلکہ وہ جو دھرنا ہے نا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے دینا چھبیس نومبر کو اس کے لیے نیا بیانیہ آ گیا اور بیانیہ تھے گواج گیا سی امریکالہ بیانیہ بیانیہ بیسے فلاوپ ہو گیا کل بیسے کہہ دیا اسٹیبلیشمنٹ نہیں ہمارے خلاف سادش میں تو وہ بھی بیانیہ خاتم ہو گیا عمران حال چھبیس نکی کرے گا ہوتے جا کے کہ وہ جامن بیچے گا تو کوئی بیانیہ تو چاہیے تھا تو ایک بیانیہ اس کو پروائیڈ کر دیا گیا کہ دیکھیں لندن میں ایک گواہ مل گیا جس نے کہا دیا کہ ارشی شیف کے قتل میں نواز شیف اس کو قتل کرنا چاہتا تھا مجھ میں بھی حملہ اس نے کیا ہے تو ہاں صاحب نے تو چورن بیچنے سے مل گیا تو یہ اصل میں وہ چورن بیچنے کے لیے یہ سارا مواد کٹا کیا گیا ہے اور اس شخص کا کوئی یعنی کرنیمیلٹی نہیں ہے وہ ایک بڑی تنظیم کا لندن کا ہیڈ ہے انجمر سعداد کا اور شکل کو بھی آپ دیکھیں یا اس کے بھالات کو بھی دیکھیں تو وہ اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کسی کوئی آڈ لی ہوئی ہے سمجھ پروٹیکشن لی ہوئی ہے اور پریس کارفرز ہی پی ڈی اگر لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے میڈیا سے بات بھی اللہ دے بندے کوئی انڈی پینڈنٹ ہی کر لے اگر مسلمی نون کا ترجمان ہے اور مسلمی نون کا ورکر ہے تو پی ڈی اگر لوگوں کے ساتھ پریس کارفرز کیوں کر رہا جا کے اکیلا کر دیتا ہے اور یہ پھر پریس کارفرز آج کیوں کی ہے پہلے کر دیتا تاکہ لوگوں پتا جلتا کہ یار یہ عرشت شریف کو مارنے لگے یہ پہلے آکے بتا دیتا تو عرشت شریف کی جان بچ جاتی تو اس کا تو یہ جم سب سے بڑا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ عرشت شریف کو مارا جائے گا قتل کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ سلاح مشورے ہو رہے تھے تو اس نے اس وقت انویل کیوں نہیں کی تو یہ سب سے بڑا کرپٹ ہے یہ اس کا سب سے بڑا یہ سیاست ہے سیاست کسی نے میں دل نہیں ہوتا یار لوگ باپ کو قربان کر دیتے ہیں بھائیوں کی آنکھوں میں سلاحیاں پھر دیتے ہیں یہ اقتدار ہے اقتدار کی جنگ میں لوگوں کے سر کلم کر دیتے ہیں بڑا ہونے کے لیے لوگوں کے سروں پہ پاؤ رکھ کر اپنا قد اونچہ کرنا پڑتا ہے یہ بھی کسی بڑے ہی فاسس قسم کے لیڈر کا کال ہے جو میں نے کوٹ کیا ہے کرنا نہیں چاہیے ایسا لیکن لوگ کرتے ہیں لوگ کے سروں کو کلم کر کے ان کے قدوں کے اوپر پاؤ رکھتے ہیں قد بلند کر لیتے ہیں تو یہ بدقسمتی سے اس وقت یہی سیاست ہو رہی ہے اور یہ سیالکون مدینہ سعیدہ یا گجران مدینہ سعیدہ کا رہنے والا تصریم حیدر اور اس نے یہ الزام لگا ہے اس الزام کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب اس الزام کے بعد جو بیان ہے پجاب کے وزیر داخلہ کا یا مشیر داخلہ کا ہم نے انہیں شامل تفتیش کر لیے بڑے اچھی بات ہے انہیں بلائے شامل تفتیش کریں اور انہیں پوچھ کچھ کریں لیکن اس میں کوئی بیس نہیں ہے اس میں کوئی نہیں ہے اس کو یہ برطانیہ میں اگر کسی بھی عدالت میں جائے گے یا وہ انہوں نے پولیس کو اگر اطلاع دیا تو پولیس کو ان کو سمود دینا پڑے گا اور اگر اس نے کوئی سمود اور اگر اس نے کوئی سمود فرام کیا ہے تصریم حیدر چمی شاہ نے تو پولیس کو چاہیے برطانی پولیس کو نواشیف کو گرفتار کر لیں اگر اس کے بیان کے اوپر برطانی پولیس نواشیف کو گرفتار کر لیتی ہے یا اس لندن میں موجود تمام لوگوں کو پکڑ لیتی ہے جنہوں نے اس سازش میں حصہ لیا کوئی ایمیڈنس دیا ہو تو پھر تو بات سمود میں آتی ہے لیکن یہ محص بیانبازی اور صرف میڈیا ٹاک جو شخص ایک ٹاک شو کے اندر ایز ایک گیسٹ اور وہ بھی کسی نون ٹیلیویجن نہیں ہے انڈون ٹیلیویجن میں کسی کو انٹروی دیا اور کسی ویب ٹی وی میں اور پھر اس کو اپنے فیس بک کا ٹیٹل بنا دیتا تو وہ شخص کتنا زیادہ شونت کا بھوکا ہو سکتا ہے اس کا دادہ لگانا مشکل نہیں ہے اس نے ہر ایک بندے کی تصویر حتیٰ کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اس کو مبارک باد کی پوسٹر لگائے ہو اپنے فیس بک پہ اور نواشیف سے اس کی ملاقات ہوتی ہو اور یہ کسی کی تصویر نہ لگائے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو یہ ایک جھوٹا جھوٹ چھتالی تھا اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آرمی چیز تقریقہ ممرہ ہے اس کو متنازہ بنایا جا سکے لیکن وہ پول کھل گیا سارا اس کو کچھا کھلا سامنے آ گیا تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردروا کے لوگوں بہت خیال لکھیے گا